سنے سنے کہ نبی کے دین کی کتنی بلند کہانی ہے کہ دین جس کا فتح آج تک جوانی ہے یہ مسجدوں سے عزا کی جو صدای آتی ہے یہ مسجدوں سے عزا کی جو صدای آتی ہے علی یہ تیرے بچوں کی مہربانی ہے جو لاکوں کے لشکر میں تنہ دکھائی دے جو لاکوں کے لشکر میں تنہ دکھائی دے جس شخص کی تنہائی بھی لشکر دکھائی دے تاریخ کے باب میں ایسا دوسرا امام دون کے لاؤ اجرت تشب چادر جو ہول لے تو پلمبر دکھائی دے کبھی زنجیر ہلتی ہے کبھی در کاف جاتا ہے علی کا نام سنگا بھی خیبر کاف جاتا ہے لا پتہ کی شان ہے فکرے ہوئے تیور کے ساتھ قوتِ حق بھی موجود ہے قوتِ حیدر کے ساتھ وہ تو یوں کہیے کہ تروازہ شکستہ رہ گیا ورنہ دیوارے بھی کھی چاہتی ترے کعبر کے ساتھ سواریوں کی سواری اسیر ہو جائے علی ندے تو زمانہ فقیر ہو جائے میرا جاغو عشم نہیں ہوتا گر علی کا کرم نہیں ہوتا سر فرازی نہ ملتی مجھ کو کبھی سر پہ جو علی کا کرم نہیں ہوتا کہ میرا جاغو عشم نہیں ہوتا میرا جاغو عشم نہیں ہوتا گر علی کا کرم نہیں ہوتا سر فرازی نہ ملتی مجھ کو کبھی سر پہ جو علی کا کرم نہیں ہوتا اوہ نکل جائے میں فلو سے میری نکل جائے میں فلو سے میری جس کو علی حضم نہیں ہوتا نکل جائے میں فلو سے میری جس کو علی حضم نہیں ہوتا اوہ کون سے دور میں بتاؤ مجھے سیدوں پہ ستم نہیں ہوتا اوہ حیدری کیا کہے گا حیدری کیا کہے گا وہ خود کو کون جس کا گرم نہیں ہوتا علی کے در سے ہمیں بے حساب ملتا ہے سوال کرنے سے پہلے جواب ملتا ہے علی کے در سے ہمیں بے حساب ملتا ہے سوال کرنے سے پہلے جواب ملتا ہے اور شہر نجب سے بیتی خیرات نام محمد کی جو مانگے ذرات اسے آفتاب ملتا ہے اور جو انتہان محبت میں بالے جاتے ہیں سنے جو انتہان محبت میں ڈالے جاتے ہیں انہی کے سر نیزوں پہ چڑھائے جاتے ہیں حسین و قاسم و عباس شیر خار ازکر حسین و قاسم و عباس شیر خار ازکر علی کے گھر میں فکر شہر پالے جاتے ہیں ایک من لگا سینے کا زور لگا کہ بولے علی اچھا سینے میں داقت آئی کس کے نہیں آئی سب کے طاقت آئی سینے میں طاقت آئی اب سوچ لے جس کے نام میں اتنی طاقت ہے پھر ذات میں کنی طاقت ہوگی جب نام میں اتنی طاقت ہے اگر کسی بھی آپ پوچھ لے کسی بھی ناتفہ کو سوئے ہوئے مجھ میں کوئی کا جگہ نہ ہونا تو ایک ہی ذکر ہے وہ ذکر وہ ذکر علی ہے سو بار لے گئی سر بازار مفلسی ہر بار میں نے اپنا عقیدہ بچا لیا کیونکہ میں نے پڑھا تھا اپنی حفاظت کے واسطے نادی علی نے سارا علاقہ بچا لیا دن میں ہو وفاداری ہاتھوں میں سخابت ہو ایک شیر سناتا ہوں پھر آپ کو یہ کلام سننے کا لطف اور بڑھ جائے گا کھانے کعبہ کے کونے کتنے چار کھانے کعبہ کے کونے کتنے کتنے کونے کھونہ کتلا ہے کھونہ کھونہ کتلا ہے چھار چار ہے نا اس میں سے ایک کونے کا نام ہے حجرِ اسوط جہاں جنتی پتھر ہے اس کے باجوں میں جو پتھر ہے نا جو کونہ ہے نا اس کو رکن یمنی کہا جاتا ہے وزیرت اس کی یہ ہے کہ وہاں ستر ہزار فرشتگی ہما وقت ڈیوٹی ہوتی ہے وہ ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی حاجی دعا مانتا ہے نا سنتیر ہزار فرشتے اس دعاوں پر آمین کہتے ہیں وہی پر ہم دعا کرتے ہیں اللہمہ رب بنہ آتینا فی الدنیا آسانہ یہ جو دعا کرتے ہیں وہی پر کرتے ہیں اس کو رکنے یمنی کہا جاتا ہے اب کھانے کعبہ کے چار کونے دو کونے بند ہیں دو کھلے ہوئے ایک تو حجرِ اسوط والا اور دوسرا رکنے یمنی والا یہ رکنے یمنی والا ہے نا کونہ اس لئے کھلا رہتا ہے اور میں یکرین یمنی کی اس لئے بات کرتا ہوں کہ مولا علی پیدا ہوئے تھے نا رکنے یمنی کی جانب وہ در کھل گیا تھا آج بھی دکھیں کھانے کعبہ کے اندر درار موجود ہے اگر آپ کو یقین نہ اسی وقت آپ موبائل نکالیں میپ کا زمانہ ہے سرچ کر لیں رکنے یمنی کو کھولیں گے نا ابھی اسی وقت آپ کو درار نظر آئے گی لوگوں نے چاہا کہ اس درار کو مٹا دیا جائے دنیا کا ایک نمبر کے جو سیمیٹ ان کی استعمال کر لی گئی درار مٹنے کا نام لیتی نہیں ہے آج بھی کلے لگی ہوئی ہے وہ درار مٹی کیوں نہیں ہے شاعر نے جواب دیا وہ درار کیوں نہیں مٹی شاعر لکھتے ہیں کہ وجہ تازی میں حرم ہے آجی کو جلی یاد آئے تم تو آجی کے ذکر سے دور باگتے ہو بچنا چاہتے ہو کہاں سے بچوگے حج کے لئے جاؤ گے یا نہیں ہارے وقت نماز کے لئے موت و کبلے کی طرف کرتے ہو وہ تو علی کا گر ہے وہ تو علی کا گر ہے وہ کہتے ہیں وجہ تازی میں حرم ہے وجہ تازی میں حرم ہے حاجی کو جلی یاد آئے حج کا مطلب یہ ہے کہ حاجی کو جلی یاد آئے میں نے کعبے میں میں نے کعبے میں رکھی ہے نشانی تاکہ میرے گھر میں میرے بندوں کو علی یاد آئے ملا لذت حیات ملی علی کا در ملا تو ساری کائنات ملی ہر منافق کی آنکھ میں کانٹوں گدرہ چوبتے رہیں گے ہم کیوں؟ حیدری تھے حیدری ہے حیدری مریں گے ہم میرے گھرانے سے علی کی ذات کو کیسے کوئی شکست دیتا علی کی ذات کو کیسے کوئی شکست دیتا علی کا ذکر تو دبتا نہیں دبانے سے علی کی ذات کو کیسے کوئی شکست دیتا علی کا ذکر تو دبتا نہیں دبانے سے علی ولی کی بات کرنے کی عادت ہے مجھے کیا کرو عشق ہے اور عشق کا ازہار کرنے کی عادت ہے مجھے اور تمہیں کیا لگتا ہے صرف محفلوں میں لیتے ہیں تمہیں کیا لگتا ہے صرف محفلوں میں لیتے ہیں مجھ کو تو چلتے فرتے بھی یا علی کہنے کی عادت ہے مجھ کو تو چلتے فرتے بھی یا علی کہنے کی عادت ہے مجھے کیونکہ وہی دلیر دلیر ہوتا ہے جس کی آگے زبردست بھی زیر ہوتا ہے زمانے والوں یہ مولا کائنات کا خاندان ہے یہاں دودھ پتہ بچہ بھی شیر ہوتا ہے ہمارا بس علی کیونکہ چار کلفائے راشدین میں علی پانک پندتن میں علی دس اشرہ مبشرہ میں علی بارہ امام میں علی تین سو تیرہ سابے بدر میں علی میسات مدینہ میں علی گدیر کھم میں علی بیعت رزوہ میں علی سلیہ حدیبیہ میں علی خیبر میں علی خندق میں علی محرام میں علی یہ تو پھر ممبر پہ بھی علی کعبہ کعبہ کے دوشے پیفر میں بھی علی عجرت کی شہم رسول کے بستر میں بھی علی کرتال کی زمین کے کنفدر میں بھی علی پوزر میں بھی علی یہ تو پھر سلما میں بھی علی کون علی آباد دم آدم آدم کے تن تن میں علی پجنن میں علی لفظوں میں علی آہوں میں علی عشقوں میں علی فولوں میں علی لہجوں میں علی کلیوں میں علی گلشن میں علی دریا میں علی طوفہ میں علی دریا میں علی طوفہ میں علی اتر میں علی تکھر میں علی پچھم میں علی ننجم میں علی بادن میں علی ساون میں علی کعبے میں علی کبلے میں علی ابرار علی انوار علی شاکار علی دلدار علی میرے باگ نبی نے فرمایا ہر مومن کا مولا ہی علی من کم تو مولا من کم تو مولا سرکار نے بولا میں جس کا مولا ہے اس کے مولا تاماد پیمبر زہرہ کا شوگر حسنین کا بابا وہ ایک سپائی سرکار کا بھائی کعبے میں ولادت مسجد میں شہادت سچا خلیفہ حق کا وظیفہ میں مر جا ہوں تو میں مر جا ہوں تو سن لیں اگر میرے ذکر علی علی کرنے سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے سن لیں میرے ذکر علی علی کرنے سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے نا تو آئی ام سوری نونے تکلیف دیتا ہی رہوں گا دل کی محفل کو سجاؤ یا علی کہنے کے بعد دل کی محفل کو سجاؤ یا علی کہنے کے بعد منکروں کا سیرہ جلاو یا علی کہنے کے بعد مومن اور منافق کا خود پتا چل جائے گا ارے چہرہ چہرہ آزماؤ یا علی کہنے کے بعد ارے بن کے توحید کی پاکیزہ کلی بولوں گا عشق وفا کی ارے ایک کلی بولوں گا جان سے مار دو یگی کے حلور نہ جان سے مار دو یگی کے حلور نہ تم زبا کاٹ بھی دو پھر بھی علی علی بولوں گا پھر بھی علی